لو انگنام لو پیسل اور پشار ہے نو ماشاءاللہ دوسر روپیہ دعائی لو نو دعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی جہالت سے ہماری دوستی اچھی نہیں لگتی چلو بھائی چلو تعلیم دیرن پر گھرانوں میں چلو بھائی چلو تعلیم دیرن پر گھرانوں میں ہمارے ملک میں ناخاندگی اچھی نہیں لگتی ہمارے ملک میں ناخاندگی اچھی نہیں لگتی میں نے اس سے پہلے آپ کو کہا ہے کہ جناب کاری صحف اللہ صاحب نے بڑا خوبصورت سا پروگران سجایا اور نچایا گئے اس لئے آپ حضرات پندال کے اندر تشریف لے آئے یہ ان کی بھی ملک کا نتیجہ گئے کہ آپ کی بچی آپ کی چھوٹی سی لادلی آپ کی چھوٹی سی بہن نے ایک خوبصورت انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں تقریر پیش کیا یقیناً آپ کے دلوں کے اندر اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ کاش میں بھی اپنے اس بچی کو کاش میں بھی اپنے بیٹے کو مدرسے کے اندر بھیستا تو وہ بھی آج تقریر کر رہا ہوتا ناک پر رہا ہوتا کلمہ پر رہا ہوتا احادیث پر رہا ہوتا اس لئے میں آپ تمامی حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ جناب کاری صحف اللہ صاحب کی مدد کریں ان کا ساتھ دیں ان کی حمد افضائی کریں بھائی میں آپ حضرات کو ایک بات بتلا دوں کہ تھنڈ سے بچنے کے لئے اوپر کپڑا لگایا گیا گیا اور نیچے بوال پیش آیا گیا گیا اس لئے جو حضرات وہاں سائٹ میں کھڑے ہوئے گئے میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ آگے تشریف لیائیں اور آپ پروگرام کے اندر سامنے آگر بیٹھ جائیں تو پروگرام کا رون پروگرام کی خوبصورتی بڑھ جائے گی الحمدللہ جناب حضرت مولانا آمان اللہ صاحب چطر ویدی دامت ورکاتہوں بھی ہمارے درمیان تشریف لاتھو گئے گئے اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید گئے جناب حضرت مولانا مفتی محمد انسار صاحب قاسمی معابن محتمم جامیت القاسم دارالعلوم الاسلامیہ مدھوبنی سے میں بڑے عدد و احتران کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے قیمتی باتوں سے ہم تمام سامین کو مستفیض فرمائیں حضرت کا استقبال ہے اس شیر کے ساتھ کہ شہن شاہ بلاغت چلے آئیے تاجدار فساحت چلے آئیے لے کر گلزار تیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے حضرت والا امائی بھائی تقریب سے پہلے دو تین میرے اچانک سے ایسا میرا نام آئے